سب کانیاں بنائی ہوئی ہیں یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتا چلتی ہے پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی موجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا خود نہیں کچھ کر سکتا پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے رمضان و بارک کی چاند رات کو حضرت غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلان احمد اللہ علیہ پیدا ہوئے جب دم نکلا انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہ پیا تو گویا روزہ رکھا ان مانو کر سارا دن تو یوں سارا رمضان اسی طرح گزارا دن کو دودھ نہیں پیتے تھے رات کو پیتے تھے یوں آپ نے روزے رکھے کرامت ہوتی وہی کہ جو معمول سے ہٹ کر جو بات ہوتی ہے کہ یہ واقعی ایک انہونی سی بات ہے یہ جنرل ہوتی نہیں ہے اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ ایک دن کے بچے کوئی روزہ رکھوا سکتا ہے اس کے ذہن میں ڈال سکتا ہے دل میں ڈال سکتا ہے کہ دودھ نہیں پینا ہے بچے نے نہیں پیا تو ہمارے مرشد گوست پاک جو تھے مادرزاد ولی تھے مادرزاد ولی اس کو بھولتے جو پیدائشی ولی ہو ماں کے پیٹ سے نکلے ہی ولایت کا تاج پہن کر بچہ تو آتا ہے روتا ہوا یہ اللہ اللہ کرتے ہوئے آئے تھے ہم بچوں میں فرق ہے نا کہ جیسے یہ پیدا ہوئے تو ان کی زبان پر اللہ یہ لفظ تھا مرشدی بہت سے عظم کی میں تو بات کروں ہم مسلمان سے ہم مسلمان ہیں ہم منعن والے سوچڑ والے نہیں تقالی ہر شہر پر قادر ہے حضرت غیسی علیہ السلام جب اپنے پنگوڑے میں یہ اعلان کر سکتے ہیں تو حضرت غوث پاک نے کر روزہ رکھ لیا پیدا ہوتی تو کیا ہوگی اس میں اس طرح شکوک و شبوعات اور وسوسے نہیں پالنے چاہیے بات ہوئی ہے کہ یہ سب کرتا کون ہے اللہ اللہ پاک قادر ہے جب یہ ہوا تو غوث پاک کا بھی ہوا اب اگر ہندہ بھی کسی اور بزرگ کا اس طرح ہوتا ہے تو سیمنن والے اللہ پاک اگر شہبر قادر ہے تو کوئی اسی بات نہیں ہے یہ نہ ہو کہ ہی کرامت کرامت ہوتی ہوئی ہے کہ جن کو اکلس کی قصوری بر تو پرخا نہیں جائے گا سوائے ماننے کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگیز ایمان نہ لائیں گے تا وقت ہے کہ آپ ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں یا آپ کے لئے خجور اور انگوروں کا باغ ہو یا آپ اس کے درمیان نہرے جاری کر دیں یا آپ اسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں یا آپ کے لئے سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ اسمان پر چڑھ جائیں ہم چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے تا وقت ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کتاب لے کر نہ اتریں تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے نبی ان سے فرما دو کہ میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف ایک بشر اور رسول ہوں ہائے 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 یہی بات جب ہم کہتے تھے کہ انبیاء خود کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے تو کہتے تھے کہ یہ منکر ہیں اور جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو انہیں صرف اس بات نے ایمان لانے سے رکا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا آپ کہہ دیجئے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتوں کو رسول لوں نہ اللہ اکبر اے ہی دکال تو ہنو بنوانے ہیں تو سیدھے کہنے ہو نہیں آئے بشر بانگے اندروں نور نے اے تو تے اللہ کہہ رہا ہے اندروں باروں بشر ہی نے ہاں روحانی اعتبار سے جو نورانیت ہم کلیم کرتے ہیں وہ تو قرآن بھی نور ہے بخاری بھی نور ہے مسلم بھی نور ہے نبی الاسلام کی احادیث بھی نور ہے رسول اللہ بھی نور ہے صحابہ اکرام کی تعلیمات بھی نور ہے نورِ ہدایت ہے وہ کون انکار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک آیت ان کا پورا عقیدہ کھا جاتی ہے اے نبی اللہ اکبر سر یہ اتنی سخت آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان صورت نمبر سکس آیت نمبر تھرٹی فائیو صورت اللہ نام وَإِنْكَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ اور اے نبی اگر آپ کو گھران گزرتا ہے آپ کو اس چیز سے دکھ پہنچتا ہے کہ یہ کافر آپ پر ایمان نہیں لارہے کس بنیاد کے اوپر کہ یہ نبی مو مانگا مرزا کیوں نہیں دکھا رہا ہمارے نبی کا مرزا دعوی نبوت والا قرآن ہے بیسے آپ کی بیشمار مرزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا قرآن ہے جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاتھی کا اجدہ بننا تھا عیسیٰ کا مرزا ہمارے نبی کا قرآن ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا اور سورة الانقبوت میں ذکر ہے کہ یہ نبی کا مرزا ہے قرآن اگلے انبیاء کا مرزا ٹینجبل فارم میں فیزیکل فینامن آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے دعوی نبوت کے ویسے ہمارے نبی کو بھی ملے لیکن وہ دعوی نبوت کے لیے دعوی نبوت کے لیے قرآن کیوں؟ وہ مرزاد ان کی زندگی تک تھے آج بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی کسی کو مل جائے نہ چاہے وہ آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے چاہے داتا صاحب پکڑ لے چاہے عبدالقادر جنانی صاحب پکڑ لے چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ پکڑ لے یوروشلم میں بیٹھا ہوا کوئی یہودی عالم پکڑ لے اس نے اب اجدہا نہیں مننا لیکن قرآن وہ مرزا ہے جو نبی الاسلام کے پاس بھی مرزا تھا آج بھی مرزا قیامت تک مرزا آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے اے نبی اگر آپ کو گھران گزرتا ہے کہ کافر آپ کو نہیں مان رہے اعراض کر رہے ہیں آپ کی دعوت سے اگر آپ میں کوئی طاقت ہے نا ہائے 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 وہ عبدالقادر جنانی ہے جڑے روح کھول انہیں چھڑ دے عبدالقادر پہ گہنے بیچے عبدالقادر دیا میں گلنہ سلامہ اپنے بابے دیا تو تمہارے پٹھا کر کر مارا میں تو اللہ دی قسمیں ڈردہ جڑیاں گلنہ بابے غوث پاک نے فرمائیاں عبدالقادر مرید ہو گیا فوت فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جبا فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے تو بابا اور ہی چلے گے قبر اور مرزا جیلمی بولے گا اجھے غوث پاک کہاں سے چلے گے ایک کتے دے دماغ میں جی پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدہ کتے دے دماغ میں جی پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدہ ککھ نہیں آمدہ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے نکلے گئے بابے اور ہی مرمانین بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے تو اللہ پاک نے فرمایا ایک ہالے بڑی لمیہ میں وچوں حضر کر رہا اللہ پاک نے اشانت فرمایا فرشتیوں اٹھ جو پچھے عبدالقادر وچ پہ گئے اللہ حکم ہائے 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 اس کا مطلب ہے کہ عبدالقادر جنانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پھڑا لے لیتے ہیں نعوذ باللہ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ایک ڈے جو کہ ہوں دیں ساٹھی ویڈیوز کچھ کر لیں دیں چھوڑ دے ہویا اے نبی اگر آپ میں استطاعت ہے نا ان تبتغی نفقا فی الارض کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا سکتے ہیں نا اے نبی آپ تو بنائیں او سل من فی السماء یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا لے آپ ہم نے تو مرزا نہیں دکھانا آپ کافروں کا مو مانگا مرزا دکھانا چاہتے ہیں اب یہ بریکٹ میں ہے یا تو شیخ عبدالقادر جنانی کو ویڈ سائپ کال کر لیں اللہ دے ہو بندے ہو اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حقیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے تے باب بیتے شیئر کوئی نہیں لے جو باب بی اپنے نگاہ ماری دیا کرتا زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں فتعتیہم بھی آیا لاکہ آپ کوئی مرزا ان کو دکھا دیں آپ میں اگر طاقت ہے نا تو آپ کوئی مرزا دکھا دیں اب یہاں تو ہونا چاہیئے تھا میرا ادنا سا امتی ہائے 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 وہ اتنے بڑے بڑے یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا چاہیں تو اشاروں سے اپنے قائع ہی پلٹ دیں دنیا کی اور چھڑ دیو قائع پلٹ دیں جنہاں پلٹ نہیں سی انہاں پلٹ کے داستی ہی ہے موں نے کھر چھڑ دیں سارے مرے اور زندے بابے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی تم کر کے بتا دو اور لاؤ کوئی مرزا تم دکھا سکتے ہو تو اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم سب کو یہ ہدایت پہ جمع کر دیتے آپ یہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں کہ لوگ قرآن قبول کر کے ہدایت پہ کیوں نہیں آرہے آپ اگر ان کا موں مانگا مرزا آپ میں کوئی طاقت ہے نہ تو جائیں زمین میں کوئی سرم تلاش کر لیں آسمان میں سڑھی لے آ کے کوئی ان کو مرزا دکھا دیں کر کے اگلی الفاظ تو سخت ہے فلا تکونن من الجاہلین اے نبی تم تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ جی قرآن شریف ہے یہ نبی الاسلام پہ غصہ نہیں ہے کافروں پر غصہ ہے اس کے ذریعے تو اس پہ ڈاکٹر سرار صاحب بھی ٹھٹک گئے انہوں نے کہا چلے میں احتراماً ترجمہ کرتا ہوں کہ اے نبی آپ جذباتی نہ ہو تو ادھر تو آپ یہ کر لیں گے تو جہاں پہ حضرت نو علیہ السلام نے جب اپنے کافر بیٹے کے لئے دعا کیا ہے وہاں پہ بھی اللہ نے حضرت نو کو کیا کہا تھا کہ نو جاہلوں میں تو نہ ہو یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے یہ ایمان ہی نہیں تجھ پر لے کر آیا یار مجھے آپ کو پتا ہے کہ جو نبی پر ایمان نہ لائے وہ غرق ہوگا تو حضرت نو علیہ السلام کو نہیں پتا تھا پتا تھا انہیں لیکن بحیثیت انسان دل پسی جاتا ہے اپنے بچے کو اس طرح غرق ہوتے دیکھ کے پھر انہوں نے دعا کر دی اللہ نے کہا کہ تو پھر اس پہ نو علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی قرآن میں وہ معافی رپورٹ ہوئی ہے اور یہاں پہ تو معافی رپورٹ ہوئی ہے اور بہاری مسلم میں ہے اس وقت اب یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 36 نمبر آیت میں فرمایا حق تو نہیں قبول کرتے صرف وہی جو بات سن لیتے ہیں اور جو مردے ہو چکے ہیں اکل کے اور دل کے اللہ ہی ان کو اٹھائے تو اٹھائے ثمہ علیہی ارجعون پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے یعنی یہ اکل کے اندے ہو چکے ہیں انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو کہاں سے حق قبول کرنا ہے وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَا اور کافر کہتے ہیں اس نبی کو مرزا کیوں نہیں دیا گیا مِن ربی ان کی جانب سے قُلْ اِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يُنَزِّلَ آَيَا اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کوئی مرزا دکھا دے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آپ کے بابے بھی نہیں جانتے تھے بابوں کے ماننے والے بھی نہیں جانتے سرکار یہ ہے کتابوں کا دین اور ایک وہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں سب قانیاں بنائی ہوئی ہیں یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتا چلتی ہے پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی موجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا خود نہیں کچھ کر سکتا پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے سوائے وہ موجزہ جو پرمنٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے جسنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آئے کہ اللہ نے موجزہ دیا کہ وہ لاتھی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ اجدہہ بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاتھی بن جاتی تھے یہ موجزہ ہے لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فیرونی آگے آگے سمندر ساتھیوں نے کہا مرواد یہ ہے نا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبر آگئے تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاتھی کو آپ مارے پانی کے اوپر یہ راستہ بنا دے گی تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاتھی صرف اجدہہ بن سکتی تھی کیونکہ پیچھے عمر کن نہیں تھا قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ درخت کے پاس موسیٰ علیہ السلام سے گفتو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا انہوں نے کہا لاتھی ہے فرمایا اسے پھینک جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اجدہہ بن گئی قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے کبھی نہ بھاگتے تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹینسیز خود سے ہوتی ہیں تو کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے اور جو انبیاء اکرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرمنٹی اٹائی چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں جیسے بخاری مسلم دونوں میں آئے نبی الاسلام اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ یہ آپ کا موجزہ تھا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی یہ آپ کا موجزہ تھا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نمازیں ایک قصوب پڑھا رہے تھے اس میں آپ چند قدم آگے چلے ہاتھ اٹھایا بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے بھی نہیں دیکھا تو آپ الاسلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا ارادہ کیا تمہارے لئے توڑ لوں اگر میں توڑ لیتا تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کی نعمتوں کا فنا نہیں ہے لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا یعنی کدر سات عثمان کے اوپر جنت آپ کی نگاہیں گئیں تو یہ نبیل اسلام کے مرزات ہے ہمارے نزدیک تو جو موجزے کو نہ مانے وہ کافر ہے آپ تو کہہ رہے ہوں گے گمراہ ہے ہم کہتے ہیں کافر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو نہ مانے وہ کافر ہے ہمیں آپ یہ سکھائیں گے ہم تو میرے بھائی بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کال کو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی کال کو کوئی پیر کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے تو آپ یہ قرآن سے اس کو دلیل لیں گے ٹائم کیا امتہ جا ہے فقیل ہے یہ تھا جواب دینا جا نہیں جا تو ہڑے بچے ہنے گردنہ مروڑ نہیں ہے جا پیرہ نے اور انہوں نے کہنا ہے قرآن سے ہم نے ثابت کی ہے پھر آپ کیا جواب دیں گے نہیں یار وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے وہ بندہ اٹیچ ہوا تھا خضر میں بھی کوئی فرشتہ ہو کیونکہ اس کے انڈ پہ آتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا میں نے وہ کچھ کیا ہے جو اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا تھا اللہ تعالی نے اگر اسے حکم دیا ہے تو وہ کوئی پیغمبر ہوگا یا فرشتہ ہوگا جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی جان نکالتے ہیں روح قبض کرتے ہیں تو یا تو پیغمبر ہوگا تو یا پھر کوئی دجال یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کوئی قادیانی جیسا تو ظاہر ہے کہ وہ یا پیغمبر تھے کوئی فرشتہ تھا اب اس واقعے کا ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا ہے کہتا ہے نہیں جی وہ اگلے انبیاء کے امتی کر سکتے ہیں تو اس زمانے کے کیوں نہیں کر سکتے سرکار کرو نا کر سکتے نہیں کرو کہتے پھر ہمیں کہتے ہیں کرو کرو یہ تو انبیاء سے موڑزات کافر مانگا کرتے تھے دیکھو اندازہ کرے جب آپ صبح شام رات لگائیں گے تو پھر ہم کہیں گے نا کہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کر کے دکھائیں ہاں ہمارے نبی کو جو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کوٹ کی نا جب کہا تو اس کا جواب بھی قرآن میں نازل ہو گیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں بشروں میں رسول ہوں اور سورة الانبیاء کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے تھے جو یہ ایمان لے ہیں وہ کافر کہتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ عزت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا یہ بھی گرے اللہ نے فرمایا نہ وہ ایمان لائے نہ یہ لائیں گے کیونکہ جب موڑزہ مو مانگا دکھا دیا جائے تو عذابِ استصال آ جاتا ہے صالح علیہ السلام سے جب اونٹنی کا موڑزہ ڈیمانڈ کیا گیا تو اس کے بعد عذاب آ گیا سورة المائدہ میں آیا ہے کہ دیکھنا ہواریوں سے عزت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ اسمان سے کھانا تو نازل کر دے گا پھر جو کفر کرے گا پھر ایسا عذاب آئے گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہوگا تو یہ عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالی مو مانگا موڑزہ نہیں دکھاتا آپ سے جب ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اگلوں نے دکھایا تھے آپ نہیں دکھا رہے وہ سب کہانیاں آپ نے لکھی تھی جو قرآن و سنت میں ہیں یہ ہم اسے مانتے ہیں اس کی قرالری بنائیں گے نجید دیکھیں اگلے انبیاء کے سارے موڑزات ہمارے نبی کو دیئے گے اور ان کے امتیوں کے ساری کرامتیں ہمارے نبی کو دیئے گی ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو کوئی بڑی بات نہیں کرتے ایک بات بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر بات کے پیدا ہوئے یہ موڑزہ جو قرآن میں اللہ نے اسے موڑزہ کا ہے سورہ مریم میں سورہ عمران میں جہان والوں کے لئے نشانی بنایا یہ موڑزہ کیا ہمارے نبی الاسلام کو ملا یا حضور کے کسی صحابی کو یا اہل البعیت میں سے کسی کو یا پوری امت میں سے کسی کو لہذا تمہاری ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اغلی انبیاء کو جو کچھ ملا وہ کمبائنڈ فارم میں یہاں پر ملے گا اور یہ بھی ڈاکٹرین ٹوٹ گی کہ اس طرح کے کوئی کرامت یا موڑزہ کی وجہ سے کسی کا مرتبہ ہونچا نہیں ہو سکتا اسی کی بنیاد پہ نبی الاسلام اس کے بغیر بھی امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم میں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی اگرچہ نبی الاسلام کو یہ موڑزہ نہیں دیا گیا اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا کسی پیغمبر سے نہیں کیا نہ ہمارے نبی سے کیا ہمارے نبی سے ہوا شبِ مراج اس دنیا میں نہیں ہوا اسمانوں پر ہوا تو کیا اس کے لئے سے موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا نہیں بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن ان سب سے پہلے ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے کیا اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہمارے نبی علیہ وآلہ وسلم سے اوورال زیادہ ہو گیا جزوی فضیرت کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے یہ کیوں دکے سے ثابت کرتے ہیں کہ اگلے جو جو کرتے تھے وہ یہ بھی کر کے دکھائیں گے تو کرو نا میں رو کیا ہے کرو منوالو دنیا تو کبھی گوز کتب اب داد سے خالی نہیں ہوتی نا بقول آپ کے لاؤنا تو ہم یہ مرزات اور کرامات تو بعد میں دیکھیں گے ہم پہلے کہیں گے بابا جی نگاہ مارو اور فیس بوک اور یوٹیوب سے نبی الاسلام کے خلاف جو ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور جو ساٹھ ہزار کتابیں پچھلے سو سال میں لکھی گئی ہیں ساروں کی سیائی جو ہے ختم ہو جائے ساری ویڈیوز ڈلیٹ ہو جائیں کرو کر کے بھی نہ دکھائیں اور پھر آپ اگلوں کی دھونس لگا کے ہم سے چیزیں منوانے کی کوشش کریں یہ کام نہ کریں یہ آپ غلط کر رہے ہیں